بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم تو میریوٹیوب چینل آل ان وان ٹیک کے ایسے آج ایک نین فرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ بھی یاکوت کی سم کا استعمال کرتے ہیں یاکوت کی اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے جو ہے یاکوت سے انسٹالمنٹ پہ موبائل کیسے پرچیز کرنا ہے کافی بھائیوں نے کومنٹس سیکشن میں کومنٹس کیئے جس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ یاکوت سے انسٹالمنٹ پہ موبائل جو ہے وہ ہم نے کیسے لینا ہے تو موبائل آپ نے کونسہ لینا ہے یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے تو وہ موبائل سیلیکٹ کر لینا ہے اس کی کیا ٹرنز اینڈ کنیشن ہے اس کے لئے آپ کو کیا کچھ کرنا ہوگا ویڈیو کو لازم درور دیکھے گا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب درور کر لیجئے گا سعودی میں رہتے ہیں ہم آپ کے لئے اس طرح کی انفرمیشن والی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں یہاں پہ میرے سامنے اپلیکیشن اوپن ہے یہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں سٹور میں یہاں سے اپنا موبائل کوئی بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں پرس کیجئے یہاں پہ میں نے لینا ہے آئی فون فورٹین پرو میکس تو میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں کتنے جی بی والے لینا ہے وہ جی بی سیلیکٹ کر لوں گا سم کے ساتھ لینا ہے دوائٹ سیم لینا ہے تو دوائٹ سیم لکھنا ہے تو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ سپیسکیشن میں آپ اس کی جو کوالٹیز ہیں موبائل کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ نیچے آپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ والا آرڈر ناو پہ اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آرڈر ناو پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کی لوکیشن اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کی لوکیشن سیلیکٹ ہو جائے گی اگر آپ لوکیشن کچھ اور لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سرچ میں بھی اپنی لوکیشن لکھ سکتے ہیں جدہ تمام جس سٹی میں بھی آپ رہتے ہیں لوکیشن آپ نے یہاں پہ سرچ کر لینی ہے تو لوکیشن آپ نے لگا دینی ہے کنفرم کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے میں بھی ڈیٹ آ جائے گی کہ کونسی ڈیٹ کو آپ کو موبائل جو ہے وہ ڈیلیوار ہوگا تو آپ نے وہ ڈیٹ سیلیکٹ کر لینی جس ڈیٹ کو آپ فری ہوں گے اس کے بعد نیچے کانٹینیو ہے تو کانٹینیو پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے وہ اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے کہ جب آپ کا آرڈر آئے تو ڈیلیویری والا آپ کو اس نمبر پر کال کرے تو میں نمبر اپنا لکھ دیتا ہوں نمبر لکھ دینے کے بعد کانٹینیو پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد پھر چیک آؤٹ پہ چلے جانا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ ٹرمز انڈکنیشن ہے اس کو ایگری کر لینا ہے ریٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آرڈر کی ڈیٹیل آ جائے گی اگر تو آپ پیمٹ اپنے کارڈ سے کرنا چاہتے ہیں تو ڈیریکٹ اپنا جو ہے وہ کارڈ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں ٹی وی وی کورڈ لگا دیں لیکن اگر آپ کس طور پر لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اپشن دیکھ رہے ہیں پی ایز لو تمام آپ کو چار سو تیرہ ریال پر منتج جو ہے وہ پی کرنا ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے نیچے والے اپشن پہ پی ایز لو تمام کے اوپر تمام کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آپ کو اپشن دیکھ کر ملے گا انسٹالمنٹ بھی تمام تو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ تمام کی اپلیکیشن ہے اس میں آپ جو ہے وہ ری ڈیریکٹ ہو جائیں گے جب یہاں پہ عیویٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام میں آپ آ چکے ہیں اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے تو ہے آپ نے یہاں پہ ریجسٹر کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ کو ریجسٹر کا پورا پیج ملے گا یہاں پہ آپ نے اپنا اکامہ نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنا ہے اور date of birth لکھے آپ نے next کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ already registered ہیں تو آپ نے already registered پہ klik کر کے login کر لینا ہے تو یہ چیزیں آپ نے لکھنی ہے تو یہاں پہ یہ چیزیں آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں already account بنا چکا ہوں تو میں already جو ہے وہ account پہ login کر لیتا ہوں یہ میرا جو بھی account ہے اور جو میں نے اپنے account کا pin code منایا ہے تو یہاں پہ میں klik کر لیتا ہوں یہاں پہ میں اس کو login کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ تمام پہ جو آپ کو اکاؤنٹ بناتے وقت جو ترمز انٹکنیشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے وہ ترمز انٹکنیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پہ میں اوٹی پی کوڈ لگا لوں پھر آپ کے ساتھ ترمز انٹکنیشن شیئر کر لیتا ہوں اس کے بعد کنفرم کر دینا ہے اوٹی پی لوگن کر لینا ہے پہلے آپ نے ریجسٹر کرنا ہے پھر لوگن کرنا ہے تو یہاں پہ کنفرم ہو چکا ہے یہاں پہ جب آپ نے ریجسٹر کرنا ہے تو آپ سے کچھ سوال پوچھے گا آپ سے فیملی سے ریلیٹر تو آپ کمپنی میں آپ جو گھر میں رہتے ہیں وہ کمپنی کا ہے پارٹنر ہے قرائے پہ ہے وہ سلٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ سنگل ہیں میرڈ ہیں آپ نے سنگل کر دینا ہے اور باقی نونوں پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کی سیلری پوچھے گا آپ کی سیلری کتنی ہے آپ کا خرچہ کتنا ہے گھر کا کتنا خرچہ ہے ٹرانسپورٹ کا کتنا خرچہ ہے وہ آپ نے اپنا جتنا بھی ہے لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنی جو ہے وہ آپ نے کہاں کہاں سے آپ کی کمائی آ رہی کتنی آ رہی ہے مہینے کے کتنا آپ جو ہے ملک میں بیجتے ہیں فیملی کو بیجتے ہیں یہ وہ جتنا بھی آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد نیکش کرتے جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے پیمٹ جو ہے وہ اپنے یہاں پیمٹ کرنی ہے اب یہاں پہ میرے جو ہے وہ ایرر آ جائے گا اب ایرر آنے کی وجہ کیا ہے سیلری بینگ لیس دین پولیسی کہ ان کی تمام والوں کی جو پولیسی ہے اس کے مطابق میری جو سیلری ہے وہ کتنی ہونی چاہیے یہاں پہ میری ریکویسٹ رجیکٹ ہوگی اب آپ کو چلتے ہیں تمام کے اپلیکیشن میں لے جا کر وہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی سیلری ممنم کتنی ہونی چاہیے کہ آپ تمام پہ ریجیسٹریشن کر پائیں تو یہ تمام کی اپلیکیشن میرے سامنے آ چکی ہے آپ نے اس کو پلیسٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اس کی ترمز اینڈ کنیشن جو ہے وہ سن جا دیتا ہوں یہاں پہ ریجیسٹرٹ کلک پہ کلک کریں گے تو یہ ان کی الیجیبیلٹی کی ترمز اینڈ کنیشن ہے کہ آپ کی ایج جو ہے وہ بیس سال کم سے کم بیس سال ہونی چاہیے یعنی بیس سال سے زیادہ ہو اس کے بعد یعنی کہ ساٹھ سال تک پینسٹھ سال تک سوری ایج ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کسی پرائیویٹ گورنمنٹ یا کسی بھی سیمی گورنمنٹ میں ادارے میں کام کرتے ہیں اور منیمم سیلری جو آپ کے منطلی کم سے کم چار ہزار ریال ہونی چاہیے اگر تو آپ کی چار ہزار ریال سیلری ہے تب آپ یاکوز سے انسٹالمنٹ پہ مبائل خرید سکتے ہیں تمام پہ اس اپلیکیشن پہ ریجسٹریشن کر کے اس اپلیکیشن سے آپ کو لون بھی مل سکتا ہے اگر آپ لون لینا چاہیے تو آپ لون بھی لے سکتے ہیں اور جو ہے وہ آپ اس کو انسٹالمنٹ میں پے بھی کر سکتے ہیں لون کیسے لینا اس پہ میں نے آلریڈی ویڈیو بنا رکھے میرے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں گے یوٹیوب پر سرچ کریں گے کہ تمام آپ سے لون کیسے لیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لون لینے کے بعد اس کو پے کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ میں نے ویڈیو کے میں بتا رکھا ہے تو یکو سے اگر آپ نے موبائل پر چیز کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس پہ ریجسٹریشن کرنی ہے اور اس پہ ریجسٹریشن تب ہی ہوگی جب آپ کی سلی کم سے کم چار ہزار ریال ہوگی تو تب آپ جو ہے اس چیز کے لیے الیجیبل ہوں گے تو یہ آج کی پولیسی ہے اسی وجہ سے میری جو گست کینسل ہوگی کہ میری بیسک سلی تو چار ہزار ریال نہیں ہے اگر آپ کی چار ہزار ریال سلی رہی ہے تب آپ جو ہے وہ اسٹالمنٹ پر موبائل جو ہے وہ خرید سکتے ہیں اور اس پہ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ جو ہے وہ لون بھی لے سکتے ہیں امید ہے کہ تمام بھائیوں کے انفرمیشن سمجھ آگے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انفرمیشن کے ساتھ سب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ